نمسکار نئے سال کے آپ سب کو ڈیر ساری صبح کامنا ہے نئے سال پر آپ بھی یہ ایک دم نئی اور ہیلتی سبجی کی ریسی پر جرور ٹرائی کریں سبجی بنانے کے لئے ہم یہاں پر اس طرح کی سبجی لیں گی یہ ایک دم بی آئی پی سبجی ہیں بی آئی پی سبجی کے لئے ہم یہاں پر یہ بھیگے ہوئے کاجو لیں گے کاجو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگا ہو دیئے تھے ہم انہی کے ساتھ ایک کٹوری مٹر لیں گے سبجی کو ہیلتی بنانے کے لئے ہم یہاں پر اس طرح کی مکانے کام لیں گے ان مکانوں کا بھی اینکہ فائدہ ہیں یہ مکانے ہمیں اپنی ڈائیٹ میں جرور سامل کرنے چاہیے سبجی میں مکانے ہم تھوڑے سے بھیگے ہوئے کام لیں گے تو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے تھوڑے سی مکانے بھیگو گے رکھ دیئے تھے تو یہ مکانے ہمارے گرم پانی میں اچھے سے بھیگ کے تیار ہو گئے ہیں سبجی کے لئے دو ٹمٹر میں نے کچھ اس طرح سے کٹ کے مکسی جھار میں ڈال دی ہیں ایک سگن مکسی چلانے کے بعد ٹمٹر کا یہ پیش تیار ہو گیا ہے سبجی میں ہم ٹمٹر کی پیوری کام لیں گے اب ہم اسی جھار میں یہ کاجو بھی چھان کے ڈال دیتے ہیں یعنی کہ کاجو میں اسے پانی نکال کے ہم اس جھار میں ڈال دیں گے کاجو سے سبجی میں بہت ہی رچ فلیور آتا ہے اسے کے ساتھ مکانا کو بھی ہم پانی میں سے نکال کے کچھ اس طرح سے چھنے کی سائتہ سے جھار میں ڈال دیں گے اب ہم ان مکانا اور کاجو کو پیشنے کے لئے یہاں پر ادھا گپ دودھ کا ملیں گے آپ چاہے تو ملائی بھی کھا ملے سکتے ہیں کاجو اور مکانا کا بھی ہم پیسٹ بنائیں گے پیسٹ بنانے کے لئے ہم انہیں میکسی میں چلائیں گے میکسی میں چلانے کے بعد کچھ اس طرح کا پیسٹ بن گیا ہے بیسٹ ہمارا ایک دن پر فیکٹ ہے سبجی بنانے کے لئے ہم نے پہلے کچھ اس طرح کی تیاری کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں گیس کے بعد گیس پر کڑے چڑھا کے ہم تھوڑا سا اس میں گی ڈال دیتے ہیں یعنی کی گی میں نے آدھے چمس سے کم لیا ہے آدھے چمس سے کم گی میں ہم یہ مکانے بون لیں گے آدھے مکانے ہم انہیں بگو کے کامی لیا ہے سبجی میں اور آدھے مکانے ہم کچھ اس طرح سے بون کے کامی لیں گے مکانے ہمارے ایک منعے تک بون لیا ہے اب ہم انہیں بھول میں نکال لیں گے اسی کڑائی میں ہم ایک چمس گی اور ڈال دیتے ہیں یہ سبجی میں گی میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو انہیں تیل میں بھی بنا سکتے ہیں گی گرم ہو جانے کے بعد رائی جیرہ بھی ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی سی ہنگ بھی ڈال دیں گے سبجی کے تھڑکے میں یہاں پر میں یہ بڑی علاچی لے رہی ہوں بڑی علاچی کو ہم اس طرح سے کھول کے ایڈ کریں گے آپ چاہے تو سبجی میں دو ہری علاچی بھی کامی لے سکتے ہیں ہم یہاں پر تیج پتہ بھی ڈال دیتے ہیں لسو نادرک میں نے ایک ساتھ کٹ لی تھی وہ بھی ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں اس میں سبجی میں آپ ہری مرچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک باری کٹاوہ پیاز بھی ڈال دیتے ہیں پیاز کو ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ اچھے سی بھون لیں گے پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ہم اچھے سی لگاتا چلاتا بھی بھونیں گے پیاز کا کچھاپن نکل جانے کے بعد ہم یہاں پر آدھے چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ لال میچی پاورڈر بھی ڈال دیتے ہیں انہی کے ساتھ سبجی میں دردرہ پیاز بھائی ایک چمچ دنیا بھی ڈال دیں گے سبجی میں یہ مسالے آپ اپنے ہی ساتھ سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کو میڈیو گیز پر اچھے سی بھون لیں گے مسالے ہمارے بھون گئے ہیں اب ہم یہاں پر ایک کٹی ہوئی اسملاوچی بھی ڈال دیتے ہیں انہی کے ساتھ یہ مطر بھی ڈال دیں گے سبجی میں ایک چمچ ہم یہاں نمک ایڈ کر دیں گے سبجی میں مطر یہاں بوئل کر کے لے رہے ہیں تو مطر بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بینہ بوئل کی وئے مطر لیے تھے تو میں نے یہاں پر مطر پل ایڈ کی ہے سبجی میں ٹامٹر کی پیوری بھی ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سی مکس کر لیں گے اور ہاں آپ کو یہ دی یہ سبجی کی ریسیپی کا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اوروں کو بھی آگے سیئر کریں آپ یہ دی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں سبجی ہم گریوی والی بنا رہے ہیں تو گریوی کے لیے ہم یہاں پر ایک کپ پانی ایڈ کریں گے پانی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اس میں گیس کی پلیم کم کر کے ہم یہاں پر کاجو اور مکانے پیسکے رکھے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کی وجہ سے سبجی ہماری ایک دم ریشٹورنٹ اسٹیل میں بن کے تیار ہوگی ہی بڑی ہوتل اور ریشٹورنٹ میں یہ مکانے کی سبجی بہت ہی مہنگی ملتی ہے ہم کم بجٹ میں گھر پر بہت ہی آسانی سے یہ سبجی بنا کے تیار کر سکتے ہیں سوڑا سپانی ڈال کے مکسی کے جار کو بھی میں نے اس طرح سے گول کے لیے لیا ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اب ہم یہاں پر بھونے وے مکانے پی ایڈ کر دیتے ہیں یہ مکانے اور مٹر کی بہت ہیلدی اور ٹیسٹی سبجی بن کے تیار ہوگی یہ مکانے اور مٹر کی سبجی جب بچوں نے کھائی تھی تو انہوں نے بہت تعریف کی تھی کہ ماں یہ سبجی فنیر سے بھی بڑھ کریں اب ہم سبجی کو ایک دو منٹ ڈھک کر پکائیں گے دو منٹ بعد سبجی کو ہم چیک کر لیتے ہیں سبجی ہماری بن کے تیار ہوگئی ہیں اور ہاں سبجی کو دو منٹ میں نے میڈیم گیس پر ہی پکایا ہے سبجی کا اور اچھا فلیو لانے کے لیے ہم یہاں پر تھوڑا سا گرم مسائلے ایڈ کریں گے گرم مسائلے کا بھی سبجی میں بہت اچھا فلیو راتا ہے آپ تھوڑی شکسوری میتی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم سبجی میں سے یہ کھڑے مسائلے نکال کے گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور سبجی کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں کم سمیں اور کم بجٹ میں یہ سبجی بن کے تیار ہوگئی ہیں سبجی ہماری بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ اس ہیلتی سبجی کو پولا پراتے اور روٹی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں سمیں سردیوں میں مطر باجار میں بہت ہی سنی سے مل جاتے ہیں آپ بھی یہ مطر کی سبجی بنائیے کھائیے اور اپنے نوکہ کمنٹ کر کے جرور بتائیے پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ